سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ نواز صریف جہانسہ دے کر ملک سے فرار ہو گئے لندن میں بیٹھ کر اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب آپ کو سیاسی مخالفت نہیں بلکہ کرپشن کرنے پر جیل میں ڈالا گیا اب آپ پاکستان کے عوام سے بدلالے رہے ہیں عمران خان اڈر ہے کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا وفاقی وزر اطلاع شبلی فراز سابق وزر اعظم پر چڑھ دوڑے بولے نیب اپوزیشن کے پیچھے اس لیے پڑی ہی ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کا کوئی موقع نہیں چھوڑا مہنی معاہدوں میں قوم کو باندھ کر رکھ دیا گھرموں کی جائدادے بنانے کے بعد نواز صریف اب نظریاتی بن گئے ہیں ان کے درباری بھاشن دیتے بھرتے ہیں آل شریف کے جو درباری ہیں وہ آکر اور ملک کے سامنے عوام کے سامنے جو جھوٹوں کا پلندہ جس اعتماد جس ڈھٹائی جس چھوٹ کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں جس طرح سے آکے اور ایک ایسی بیانیاں دیتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کو خون لگ چکا ہے اپوزیشن کا جو ایک اکٹھ ہو رہا ہے ان میں تو آلریڈی پھوٹ پڑ چکی ہے تین دفعہ آپ کو وزیراعظم متخب کی ہے آپ جو ہے تو اسی ملک کی ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کے جو کیسز ہیں اس میں کوئی آپ کو سہولت مل جائے تو آپ اس چکر میں اندھے ہو چکے ہیں آپ پاکستان کے عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایک ایسی سیاست کا آغاز کیا ہے جس سے کہ آپ نہ صرف خود بلکہ باقی اپوزیشن پارٹی کو بھی ایک بند گلی میں لے گئے ہیں اداروں کو آپ نے کھوکلا کیا اور آج آپ بن گئے چیمپین آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے آپ قانون سے بالاتر نہیں ہیں آپ کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور آپ کو جواب دینے ہوں گے